بسم اللہ الرحمن الرحیم سائل سید خرشید احمد شاہ کا شدید رد عمل سامنے آگیا اپنے ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو دنیا سے معافی مانگنی چاہیے ہمیں تو اب تھوڑا سا شک بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ شہبہ شریف کی یا کسی کی خلاف نہیں ہے میرے آقا دو جہاں حضرت محمود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے ان کو کھر کے معافی مانگنی چاہیے دنیا کے آگے عالم اسلام کے سامنے کہ یہ اس قسم کی حرکتیں کرواتے ہیں اگر اس قسم کی حرکتیں کروا رہے ہیں تو یہ کبھی خود بھی نہیں چل سکے گئے گئے گمبرد کے قریب خیرپور لارکانہ بائی پاس گوٹ علی داد سیال پر تیز رفتاری کے باعث مہران کار ڈرائیور سے بے کابو ہو کر الٹ گئی جس کا نتیجہ میں 65 سالہ مصمات بیگم خاتون جام باہک ہو گئی جبکہ کار ڈرائیور عرفان اجنزخمی ہو گیا جام باہک خاتون اور زخمی ڈرائیور کو گلم سے اسپتال منتقل کر دیا گیا اور ضروری کاروائی کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی جمزان المواری کے بابرکت مہینے میں برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کے لیے تسبیح جائے نماز اور اتر سمیت دیگر اشاقی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے عام دنوں کے نسبت اس مبارک مہینے میں عبادات کا زوق شوق بھڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ میں خریداروں کا رش دکھائی دیتا ہے کمیر شریف کے نواہی گاؤں بیالیس اے بی میں دربار آلیہ سید سلطان شاہ بخاری وقاس کے گدی نشین خٹک الماروش شاہ جی کی طرف سے ایک افطار ڈینر دیا گیا جس میں سیاسی و سماجی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی مزید جان لیتے ہیں زفر اقبال بھٹی کی اس ریپورٹ میں خبر شامل کریں جہلم سے عید کی خوشیاں ماتم میں تبدیل ہو گئیں چکوال روڈ پر مہڑا بریج کے مقام پر افسوسناک موٹر سائیکل حادثہ ایک ہی گھر کے دو بچے جان پاہک اور دو شدید زخمی ہو گئے مزید بتا رہے ہیں بیورو چیف میاں محمد طاہر جی بالکل عید کی خوشیاں ماتم میں تبدیل ہو گئے ننیال سے واپس آنے والے بدقسمت بچے چکوال روڈ پر موڑا برج کے مقام پر تیز رفتار موٹر سائیکل بیجی کے خموے سے جا ٹکرایا جس کے نتیجے میں دو بچے جان پاہک دو شدید زخمیوں بدقسمت بچوں کا تعلق ایک ہی گھر سے ہے دونوں شدید زخمی بچوں کو راول پنڈی ریفر کر دیا گیا جبکہ دونوں زخمیوں کی حالت تشویش ناک بتائی جاتی ہے جان پاہک کونے والوں میں سترہ سالہ عدیل اور سات سالہ ثانیہ شامل ہے جبکہ زخمی بچوں کی عمرے بارہ سے سولہ سال تک ہے پاکستان تحریک انصاف کو ہٹ کے نوجوان رہنوہ سلمان خان شنواری نے کہا کہ ان کی جماعت پہلے سے زیادہ مقبول ہو گئی ہے اقتدار کے خاتمے میں بیرونی سازش شامل ہے کارکنان آج بھی عمران خان کے لیے تن مندھن کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں سلمان شنواری نے پی ٹی آئی کے کارکنوں سے گفتگو میں مزید کہا کہ وہ وقت ایک دفعہ پھر آئے گا عوامی طاقت سے اقتدار میں آئیں گے اور عوام کی خدمت کریں گے خبر آپ کو دیں جتوئی سے دھانا شہر سلطان کے علاقہ بیر بند کے رہائشی عبدالخالق سونترا نے میڈیا کی نمائندوں کو بتایا کہ میرے ربعہ پر میرے نافرمان بیٹوں نے مجھے کئی بار تشدد کا نشانہ بنایا اور اس نے دھانا شہر سلطان میں کئی درخواستیں دی آر پی او ڈیرہ غازی خان کو درخواست دی پولیس شہر سلطان نے ایک معاہتہ تحریری کیا اس معاہتے کو ساتھ لے کر کبھی ڈی ایس پی جتوئی کبھی ڈی پی او مظفر گھر تو کبھی شہر سلطان تھانا کے چکر کاٹنے پڑ گئے ہیں پولیس شہر سلطان اس معاہتے پر عمل درامت نہیں کرا رہی عبدالخالق کا یہ بھی کہنا ہے کہ پولیس بھاری رشوت کے عوض میرا جائز کام بھی نہیں کر رہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہر سلطان پولیس سے انصاف کی توقع نہیں ہے متاثر شخص نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم سے انصاف کی اپیل کی ہے اسلام علیکم میرے نا عبدالخالقے مہدہ بیر بندران آنا تھانا شہر سلطان انہیں بعد میرے چار بیٹیں میرے نال زیاد کی کرنن میرے رقبے دے کابزن انہیں بعد مائنوں کو پیسے لیتن لکھیں روپائیں دے پکارو بار کرو یہ کہ ایاشیت ختم کر گیا ایک بیٹے کہ میں سعودیہ رب بھیجے جالہ پر پیلا آکے کئی عرصے بعد واپس ہاتھ میں روپیہ نے دیتا مدینہ منورہ میں پاکستان تحریک انصاف کی حامیوں کی طرف سے شاہزین بکٹی پر حاملے کے بعد کراچی میں جمہوری وطن پارٹی کی جانت سے ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکہ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف شدید نارے بازی کی مزید جانتے ہیں کراچی سے نمائندہ ایون ٹی وی نبی پکش خاص کے لی سے مدینہ منورہ میں پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں کی طرف سے شاہزین بکٹی پر حملے کے بعد کراچی میں جمہوری وطن پارٹی کے رنماؤں میر عبدالسطار بکٹری خان سطار عطاولہ بکٹری کی قیادت میں ریلی نکالی گئی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے رنماؤں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں قابل افسوس واقعہ ہوا قابل اترام مقام پر گیر شاہستہ جملے بولے گئے مدینہ منورہ میں چیخا گیا اور بلند آواز سے نعرے لگائے گئے شاہزین بکٹی اور مریم اورنگزیب پر حملہ کیا گیا مدینہ منورہ میں جو ہوا وہ اتفاقہ نہیں منظم مرسوبہ بندی کی گئی بلوچ قوم کمزور نہیں ہے وہ اپنا دفاع کرنا خوب جانتی ہے جس طرح پی ٹی آئی کے یہودیوں نے مدینہ منورہ میں شاہزین خان کو گیر شاہستہ جملے بولے گئے اور بدتمیزی کی اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے جس کے لیے پورا بلوچ قوم سراپا احتجاج ہے عمران خان ملک کو کھانا جنگی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں مظاہرین پاکستان کے تمام اداروں سے اپیل کی کہ وہ پی ٹی آئی کے ایجنٹوں کے خلاف کاروائی کریں آگے بڑھیں اور آپ کو خبر تیجوہی سے گورنمنٹ پرائمری سکول بلوک ون سے رات گئے نامعلوم چوروں نے سولر پلیٹ پنکھے اور دیگر سامان چوری ہونے پر اسادزہ اور طلبہ محمد امین لغاری اور دیگر کی قیادت میں جو ہی دادو روٹ پر دھن نہ دیا اس موقع پر مظاہرین نے کہا کہ سکول میں چوکیدار مقرر نہ ہونے کے باعث آئے روز سکول میں چوری کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں انہوں نے کہا محکمہ تعلیم افسران کو کئی بار چوکیدار مقرر کرنے کے لیے ترخواست دیں مگر تا حال چوکیدار مقرر نہ ہو سکا پولیس بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے انہوں نے اس اس پی دادو سمیت عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے ایک چوری کی ہوا سامان واپس کیا جائے خبر آپ کو دیں بوانہ سے عید کے قریب آتے ہی گران فروشوں اور ناجائز منافع خوروں کی قریب عوام پر مہنگائی کے نشتر جاری بوانہ کی اوپن مارکیٹ میں مہنگائی کا توفان برقرار مزید جانتے ہیں نمائندہ ملک جعفر علی سے جی بلکل بوانہ عید کے قریب آتے ہی گران فروشوں اور ناجائز منافع خوروں نے گریب عوام پر مہنگائی کے نشتر جاری شروع کر دیئے بوانہ کی اوپن مارکیٹ میں مہنگائی کا توفان برقرار گی آٹا چینی ڈالوں کے ساتھ ساتھ سبزیوں سابز مسالہ جاد فلوں اور گوشت کی قیمت میں بے تاشاہ اضافہ ہو گیا ہے دیاری دار مزدور طبق کے لیے گھر کا چولہ جلانا مشکل بنا دیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ دیاری دار مزدور مہنگائی سے انتہائی پریشان ہے بوانہ عبنگ بر بنگلہ اور جامعباد میں مہنگائی کا توفان برپا ہے شہریوں نے انتظامی سے مطالبہ کیا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں قیمتیں کنٹرول کریں تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو سکے اور اپنے بچوں کا پیچ آسانی سے پال سکیں جی خبر شامل کریں وحاری سے پاک پوچ سے اظہار ایک جہتی اور خراج تحسین پیش کرنے کے لئے اتحاد ارکشیا یونین امیدوار صوبائی اسمبلی رانہ فخر اسلام کی قیادت میں ریلی نکالی گئی ریلی میں تاجروں اور سویل سوسائٹی کے نمائندگان کی بھر پور شرکت پاکستان اور پاک پوچ کے حق میں نعرہ لگائے گئے امیدوار صوبائی اسمبلی رانہ فخر اسلام نے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک پوچ کا دنیا کی بہترین افواج میں شمار ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ عظم حوصلہ اور حمد کے ساتھ ہمیشہ ملک و قوم کی خدمت کی ہے دشمن اس وقت قوم میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں ناکام رہیں گے انہوں نے کہا ہمیں اپنے جوانوں پر فخر کرتے ہوئے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے ہوگا ریلی کے اختتام پر پاکستان اور پاک پوچ کے سلامتی اور خوشحالی کے لئے خصوصی دعا کی گئی خبر نے جو ہی سے شہر کی نئی کالونی کے رہائشی نینہ لوگاری کی مبینہ اغوا کر کے شادی رچانے کے خلاف لڑکی کے والد ابراہیم لوگاری اور ممتاز بیگم لوگاری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بیس روز قبل پیارو لون کے بیٹے معشوق لوند دیگر ہتھیار بندوں نے زبردستی اغوا کر کے نکاح کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ لڑکی نینہ کے چچا کے بیٹے ماجد لوگاری سے پہلے ہی نکاح ہو چکا ہے اس کے باوجود غیر قانونی نکاح کے اوپر نکاح کیا گیا انہوں نے لڑکی کی واپسی اور دھمکیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے آگے بڑھنے اور آپ کو خبر دیں جروار سے کچھ دن قبل جروار کے رہائشی راجب بزدار سے بائیک سوار ڈاکو نے دن دہارے دھرکی تھانے کی حدود میں بارہ لاکھ روپے لیوٹ لیے اس واقعوں کو تین دن گزرنے کے باوجود دھرکی پولیس نے پیسے ریکاور نہیں کروائے جس کی وجہ سے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ایون ٹی وی فخر الدین بزدار سے آج بلکل جروار شہر کے مین چوک پر جہاں پر کچھ دن دھیارے دھرکی تھانے کی حدود میں رائے بلدار سے مصلح افراد نے پارہ لاکھ روپے لوٹ کر آسانی سے فرار ہو گئے تھے اس واقعے کو تین دن گزرنے کا باوجود ابھی تک دھرکی پولیس نے پیسے ریکاور نہیں کروائے پیسوں کی ریکاوری کے لئے جروار شہر کے مین چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے مزید مظاہرین سے بات کریں گے ان کا کیا کہنا ہے ساوالی سے یہ ہمارا پاکستان مسلمان ملک ہے جیسے استاد کا پیشہ ہوتا ہے پیشہ ہوتا ہے جو بھی سٹونڈر ہیں ہمارے استاد ہیں ہمیں استاد رائے بوزار سے دھرکی ایسا جو جو نائل کی بجا سے بارہ لکھ پھر کی جائے یہ سارے تیچھے ساتھ کڑے ہیں ہمارے یہی مطلبہ ہے کہ استاد کے ساتھ انصاف کیا جائے جی جیسے کہ اس بھائی نے انٹرو دیا ہے کہ یہ پیغمبری پیشہ ہے اس سے تعلق رکھتا ہے بہزت شہری ہے جس کو بتا ہے کہ پورے گاؤں پورے شہر میں بہزت شہری ہے جو موسیر ڈکیٹی ہوا تھا میں اس کے خلاف جی اوستاد برادری ہے یہ سارا شہر کے شہری برادری ہے ہمارے ساتھ سارے ہمارا جو ہے لقصان ہوا ہے وہ مرا واپس کیا جائے تیچھے سے کہ آپ نے استاد رائے بوزار ان کے ساتھ جو ملہرین تھے ان کے باتیں سننے ان کا یہی کہنے کہ دن تیار ہے نا معلوم ٹاکو نے بارہ لاکھ روپے لوٹ کر اصالی سے پھرار ہوئے مزید انہوں نے مطالبہ کرتے ہوئے ایسے پی گوڑ کی اسے کے پیسے ہیں وہ ریکوڑ کروا جائیں دوسرے صورت میں ایسے پی گوڑ کی اکارا کے نواحی علاقی حویلی لکھا میں خوف کی علامت سمجھا جانے والا بدماش پولیس کے گرفت میں پولیس نے سوفوئر ایڈٹ کر دیا شائی تیجگہ نامی بدماش حویلی لکھا میں خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا کوئی بھی شخص شانی سے محفوظ نہیں تھا جس کو چختہ سریاں مارنا شروع کر دیتا تھا اور ساتھ ہی ویڈیو بھی وائرل کر دیتا تھا مضحبی سیاسی سماجی حلقوں کا اکارا پولیس کو خراجی تحسین خبر شامل کرتے ہیں اوش شریف سے جہاں سماجی تنظیموں النور ویل فیر ارگنیزیشن ہانیہ ٹرسٹ سیاسی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی جانب سے پاک افواج کے حق میں اظہار ایک جہتی ریلی ریلی میں شریک شہریوں کی قصیر داداتیں پاک فوج زندہ باد کے نارے لگائے پاک فوج کے خلاف حرزہ سرائی کرنے والوں کو نشان عبرت بنائیں گے خبر شامل کریں سکھر سے پاکستان فوج سمیت دیگر سیکیورٹی فورس سے اظہار ایک جہتی بلخصوص سکھر پولیس کے شہید گول حسن تگڑ کو خراجی تحسین پیش کرنے کے لیے جنہ ویل فیر اسوسیشن سکھر کے زیر احتمام جنہ چوک پر شہر کی مختلف سیاسی اور سماجی سیول سوسائیٹی تنظیموں کی جانب سے مشترکہ مساہرہ کیا گیا اس موقع پر مذکورہ رہنماوں کا کہنا تھا کہ ملک سے دہشتگردی سمیت جرائم کے خاتمے کے لیے افواج پاکستان سمیت دیگر سیکیورٹی فورسز اداروں نے قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو افواج پاکستان آئی ایس آئی سمیت دیگر سیکیورٹی اداروں پر فخر ہے اور اسس پی سکھر سنگھار ملی کی کاوشیں قابل ستائش ہیں جنہوں نے شہریوں کو درپیش مشکلات کے حل میں اپنا قلیدی کردار ادا کیا یہاں خبر شامل کریں گے تھٹا سے سعودیہ عرب کے مسجد الحرام میں پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے کے خلاف پیپلز پارٹی تھٹا کے صدر اور وزیر آلہ سے ان کے معاملے خصوصی کی قیادت میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی اس موقع پر مظاہرین کو خطاب کرتے ہوئے پی پی رہنما صادق علی محمد نے کہا کہ مسلمانوں پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکن حکومت جانے سے بکلاہڑ کا شکار ہو گئے ہیں عدب اور اخلاقیات بھول گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اب چاہے جتنا چیخیں چلائیں ان کا زوال شروع ہو گیا ہے اور اس زوال کے ابتداء ایک پاک اور مقدس جگہ میں ان کی گری ہوئی حرکت سے ہوئی ہے آخر میں خبر شامل کریں گے زلہ بدین پنگریوں کے شہری پانی کی قلت کے خلاف راستوں پر نکل آئے پانی کی قلت کے خلاف شہریوں کے جانب سے ریلی اور پریس کلپ کے سامنے دھرنا لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے ہم سب سے زیادہ متاثر ہوئے یہاں غیر قانونی پائپوں کا ٹھکانہ ہے ان کا کہنا تھا کہ وزیر آلہ سندھ چیف آف آرمی چیف جسٹس اس بات کا نوٹس لے کر ہمارے ساتھ انصاف کرے شادی سبڈویجن میں دو مہینے سے پانی بند ہے ہماری فصل سو گئی ہے وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم گوڑھا جیدین محمد کی طرف سے پانی کے احتجاج کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں دوستو یہ ہمارے ساتھ انتہائی جو ہے نجاز کیا جا رہا ہے وارڈ کورس نئے نئے لگائے جا رہے ہیں جو ہماری آگے جو نہر ہے اس کے ساتھ بہت بڑا ہمارے ساتھ نجاز ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پینے کے پانی کے لیے ہم لوگ ترس رہے ہیں ایون ٹی وی سے فیل وقت اتاہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی